بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مینار پاکستان واقعہ پر ہم آپ کو پہلے بھی بچا چکے تھے کہ یہ ایک ڈراما کوئن نے ایک ڈراما رچایا اور اس ڈرامے میں کردار ادا کرنے والے دو من کردار اور بھی شامل ہیں جھوٹی فیم اور سوشل میڈیا پر سستی شورت کی حصول کے لیے یاسر شامی اور اقرار الحسن نامور شخصیت جو سریعام کے وجہ سے پورے دنیا میں مشہور ہیں انہوں نے مل کر یہ ڈراما رچایا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کا ڈراما تو زیادہ نہ چل سکا یہ آتے ہی فلاپ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اقرار الحسن اور یاسر شامی اس میں کیسے ملوث ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یاسر شامی اور اقرار الحسن کے انٹرویو میں کچھ ایسی نازیبہ باتیں بھی کی گئی جو پاکستانیوں کے دلوں پر گران گزرتی ہیں جو سخت تکلیف دے عمل ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس بات کا ثبوت دیا کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر ذرا بھی فقر نہیں بلکہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اقرار الحسن صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا کہ میں آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی اقرار الحسن صاحب اللہ تعالی جسے پسند فرماتا ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا فرماتا ہے درجنوں ایسی احادیث موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات ہے جہنم کی ازادی پر دلیل ہے اور کچھ ایسے پاکستانی جو یہ کہتے ہیں اس واقعے کے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ کر جو ہمیں اقرار حسن ریاست شامی کی طرف سے دکھایا گیا یہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر ذرا بھی فقر نہیں بھائی جان آپ اپنا نادرہ پر جا کر اپنے آئیٹی کارڈ جمع کروا کے ہمارے پاکستان سے دفع ہو جائیں اگر آپ کو پاکستان سے پیار نہیں پاکستان کو بدنام کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے دیگر ممالک کے راستے کھلے ہوئے ہیں تو دوستہ یہ کہانی اس طرح سے شروع ہوئی کہ یہ لڑکی اور اس کا ایک ساتھی کالا سا جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا انہوں نے بارہ آگست کو یہ پوسٹ کی ٹک ٹوک پر کہ ہم نے چودہ آگست کو مینار پاکستان آنا ہے آپ تمام لوگ بھی وہاں پر لازمی آئیں نظرین سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ جس کردار کی ہوں گے آپ کے فینز اور آپ کے چاہنے والے بھی آپ سے ویسا ہی رویہ رکھیں گے اس مثال کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ سیاستدان ہیں آپ کسی جگہ پر اپنے ورکرز کو اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں گے تو آپ کے پارٹی میں زیادہ تر سیاستدان اور آپ کے ورکرز سپورٹر ہی آئیں گے جو صرف اس سیاست کی غر سے ہی آئے ہوں گے اگر آپ ٹیچر ہیں کسی اپنے دوستوں کو مدعو کریں گے تو آپ کے طلبہ آپ کے دوست وہی آئیں گے جو آپ کے ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ ہیں اسی طرح جب اس ٹک ٹوکر نے اپنے فینز کو مدعو کیا تو یہ جس کردار کی تھی گندے کردار کی تو اسی کردار کے چار سو لوگ مینارے پاکستان میں جمع ہو گئے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کے نورڈس لیتی ہوئی اتنا تک کہا کہ ان چار سو میں سے کوئی مرد کا بچہ نہیں تھا تو میں ان لوگوں کو جواب دینا پسند کروں گا دوستوں وہاں پر مرد کے بچے بھی بہت سارے موجود تھے جب ایک عورت نے خود پوسٹ کر کے اپنے فینز کو بلوایا اور ان کے ساتھ وہاں پر موج مستق کر رہی تھی اور سیلفیاں لے رہی تھی تو دوسرے مرد کے بچے یہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت اپنی مرضی سے یہاں پر آئی اور اپنی مرضی سے حلہ گولہ اور موج مستق کرنے میں موجود ہے اب وہاں پر مرد کے بچے کو مردانگی دکھانے کے ضرورت نہیں پیش تو بات ہو رہی تھی یاسر شامی اور اقرار حسن صاحب کی تو دوستوں بارہ آگست سے لے کر چودہ آگست کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی اب پندرہ آگست کو اس لڑکی نے انسٹراغرام پر ایک پوسٹ لگائی میک اپ ایک اپ کر کے بڑی ہی اچھی تیار ہو کر اور بہت خوش مزاجی کے ساتھ اس نے اپنی فوٹو اپنے فین کے ساتھ شیئر کی اور اس سے اس وقت تب کوئی بھی پرابلم نہیں تھی یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی اب تاریخ آ چکی ہے سولہ سترہ اٹھارہ اس دوران اقرار حسن ریاستر شامی کو ایک ویڈیو ملی مینارے پاکستان پر جو کسی اور کی طرف سے وائرل کی گئے تب انہوں نے دیکھا کہ اتنا ہلا گلا موج مستی اور اتنا یہاں پر آتھا پائے اور گرمہ گرمی کا محول ہے ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ اٹھے اپنا مائک پکڑا کیامرا پکڑا سستی شورت کے حصول کے لیے یوٹیوب کی ارننگ کے وجہ سے جھوٹھی فیم کے لیے پیسوں اور ڈالروں کی وجہ سے یاظر شامی نکلے اقرار حسن کو ساتھ لیا اب یہ وہاں پر جا کر ڈراما کوئین کا ڈراما دوبارہ سے انہوں نے ریکارڈ کروایا اور قوم کو ایک نیا رخ دکھایا اور اس کو انہوں نے ٹرینڈ بنا لیا اقرار حسن صاحب نے سرعام کے پروگرام میں بہت سارے لوگوں کو بے نکاب کیا کرپشن کے کیسز کو بے نکاب کیا رشوت خوری اور بہت سارے ایسے چیزیں قوم کو بتائیں کہ جو قوم دیکھ کر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پر اور اقرار حسن پر فخر محسوس کرتی ہیں تو یہ اتنے بڑے صحافی ہو کر نامور صحافی ہو کر اس ڈراما کوئین کے ڈرامے میں کیسے آ سکتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے اب یہاں پر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس لڑکی نے شاید اقرار حسن اور یاثر شامی کو اللو بنایا ہو نظرین یہ اس لڑکی نے یاثر شامی اور اقرار حسن کو اللو نہیں بنایا بلکہ یاثر شامی اقرار حسن اور اس ڈراما کوئین نے پوری قوم کو اللو بنایا جب بلی تھیلے سے باہر آ چکی تو پاکستان کو دنیا میں شرمندہ اور بدنام کرنے اور ڈراما کھل جانے کے بعد ٹک ٹاک اور آئیشہ نے پولیس کو کاروائی سے روک دیا اب تک پولیس نے بیس سے زیادہ افراد گرفتار کر رکھے ہیں جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے کھیل الٹا پڑ چکا ہے اب یہ لوگ اس کیس سے بھاگنے کی تیارک کر رہے ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کیس کو پایت تکمیل تک پہنچائے بغیر ٹک ٹاکر کی درخواست پر کاروائی نہ روکی جائے جھوٹے واقعے سے پوری پاکستان کی بدنامی اور رسوائی ہوئی ہے اس گناونے کھیل میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا جائے پوری قوم کے سامنے ان سے معافی منگوائی جائے اور ان پر کڑی سے کڑی سزار نافذ کی جائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ہماری بات سے تفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا